اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارتی کرکٹر گوتم گمبیر نے پاکستان کے خلاف کون کون سے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور آخر میں ہم ان کی بھی تھوڑی سی طبیعت صاف کریں گے تاکہ آپ کو پتا چار سکے کہ یہ کس طرح کے گرونے کام کرتے ہیں محض صرف ایک الیکشن کو جیتنے کے لیے پاکستان میں بھی الیکشن ہوئے ہیں لیکن پاکستان نے کسی ملک کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں کی آئیے ذرا گوتم گمبیر کی باتیں سنتے ہیں اور گوتم گمبیر نے پاکستان کے خلاف کون کون سی باتیں کی ہیں وہ ذرا دیکھئے ناظرین گوتم گمبیر کا کہنا تھا کہ بھارت کو ایسا لیڈر چاہیے جو پاکستان کو گھر میں گس کر مارے گوتم گمبیر سیاست میں آ کر کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان مخالف بیانات کی بنیاد پر شہرت پاک اور بی جے پی کا حصہ بننے والے سابق بھارتی کرکٹر نے حرزہ سرائی کرتے ہوئے ایک اور بیان جاری کی گوتم گمبیر کہتے ہیں کہ بھارت کو ایسا لیڈر چاہیے جو پاکستان کو گھر جا کر گس کر مارنے کی جورت رکھتا ہو گوتم گمبیر نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان جس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اس لیے بھارت کو ایسی قیادت چاہیے جو دشمن کو گھر جا کر مارنے کی جورت رکھتا ہو ناظرین گوتم گمبیر صرف پاکستان مخالف بیانات دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا انچا انسان سمجھتے ہیں سیاست میں انٹری دینے والے بھار بھارتی خلاڑی نے مزید یہ کہا کہ نرندر موڈی وہ واحد وزیراعظم ہے جنہوں نے باتیں ہی نہیں کی بلکہ دشمن کو ایسا کر کے بھی دکھایا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گوتم گمبیر کا مزید کہنا تھا کہ پورے بھارت کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں دہشتگردی کیسے اور دہشتگرد کہاں سے آتے ہیں پاکستان کے خلاف جس طرح کی بھارت نے کام کیے ہیں نرندر موڈی نے وہ قابل تعریف ہیں نرندر موڈی وہ شخص ہے جو صرف ناروں اور بات اسے نہیں بلکہ دشمن کو ان کے گھر جا کر مارتا بھی ہے ناظرین اگرامی گوتم گمبیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا بات چیت کے ذریعے یا مذاکرات کے ذریعے حال نہیں ہوتا بلکہ سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں اور پاکستان کے خلاف نرندر موڈی نے ایسا ہی کیا میرا نرندر موڈی اور بھارتیوں سے تمام سے سوال ہے کہ پاکستان کے ساتھ تم نے کیا ہی کیا ہے پاکستان کو کون سا نقصان پہنچایا ہے وہ مجھے ذرا بتا د کہ کیا ستائیس فروری کو جو دنیا نے تماشا دیکھا بھارتی پائلٹوں کا اور بھارتی جہازوں کا اس کا جواب کس نے دینا ہے گوتم گمبیر صاحب یہ بھی بتائے کہ آپ نے پائلٹ ابھی نندن کو چھڑوانے کے لیے پاکستان کے پیر کیوں چھتے رہے آپ لوگ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے پاکستان نے جب ستائیس فروری کی رات کو مزائل لگائے تھے بادروں پر تو آپ لوگوں نے پھر کیا کیا یہ بھی بتائے ذریعے اپنی قوم کو یہ بھی بتائیں نرندر موڈی اور گوتم گمبیر صاحب کہ پاکستان نے جب چڑھائی کی تھی آپ کے اوپر ستائیس فروری کی رات کو تو آپ پرے پاکستان فوج سے مافیاں کیوں مانگتے رہے کوئی ایسا کام بتائیں جس میں پاکستان کا نقصان ہو الٹا پاکستان نے بھارتوں کو اتنا نقصان پہنچایا جس کی کوئی انتہا نہیں صرف باتیں کرنے اور اپنی شوریت پانے کے لیے گوتم گمبیر صاحب جی دنیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ نرندر موڈی بڑا انسان خاک انسان ہے کچھ پتا نہیں ہے تمہاری دیفینس تو ایسی نکارہ دیفینس ہے بھارت کی جس کی کوئی مثال نہیں ہے یہاں تک کہ رشیہ نے بھی یہ بات کہہ دیا ہے کہ ہم جتنے مرضی جہاز یا جتنی مرضی ٹکنالوجی بھارت کو دے دیں بھارت کے چلانے والے اور اس ٹکنالوجی کے اپریٹ کرنے والے ہی سارے نکمے ہیں گوتم گمبیر صاحب آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہوگا کوئی ہے آپ کے پاس جو بات جو آپ کہہ سکتے ہوں پاکستان کو اور صرف پاکستان کے خلاف ادھر نارو بازی کر کے اپنے آپ کو ب� کیے ہماری آئی ایسائی سے ذرا سیجھ کیے ہم نے ابھی نندن کو چھوڑ کر آپ لوگوں پر بڑا احسان کیا ہے اور سائیس فربری کو مزائل نہ چلا کر آپ کے اوپر پھر بڑا احسان کیا تھا کیا یہ احسان پاکستان کے ذرا کم ہے گوتم گمبیر صاحب میری یہ ویڈیو دیکھئے اور آپ اس ویڈیو کے نیچے بتائیے گا کیا ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں اگر کسی بھارتی لڑکے یا بھارتی شہری کے پاس ان تمام سوالوں کے جواب ہیں تو ذرا کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور گوتم گمبیر صاحب اس طرح کی بکواسیات کر کے آپ نہ ہی الیکشن جیت سکتے ہیں اور نہ ہی اس معاشرے میں انچا مقام پا سکتے ہیں اگر انچا مقام پانا ہے تو اپنی لہجے اور اپنی زبان کو ٹھیک کرو کسی کے ملک کے خلاف اس طرح کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی اگر آپ نفرت پھلاتے ہو تو ساری دنیا آپ کو جوتے بھی مارے گی ہمارے سننے والے پاکستانی بھائیو آئیے اپنی پاک فوج آئی ایس آئی اور ملک کی مج جا سکے اور ان بھارتیوں کی بکواسیات سے بچ سکیں ہم